دیکھیں جی پولٹکس ایک لمبی ایننگز ہوتی ہے اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر کسی بھی پارٹی کو اور خاص کر ایک مقبول جماعت کو دفنانے کی سو کالڈ کوشش کی گئی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس دبعہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوگی شورٹ ٹرم میں شاید کوئی کسی کے گولز اچیو ہو جائیں لیکن از ایسایڈ پولٹکس ایزا لانگ انگز تو اس میں کسی کی مقبولیت کو کسی کی اپیل کو کسی کی سٹینس کو کسی کے محقف کو کسی کی پبلک پرسیپشن کو کسی کی سپورٹ امانگ در ناٹ جس دی یوٹھ بٹ آر دی سینئر سیٹیزنز اینڈ ویمن اینڈ بزرگز اس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا اور کوئی بھی پاش پاش نہیں کر سکتا یہ فیصلے جو ہیں یہ آنی جانی چیزیں ہیں اور ابھی طارد صاحب نے سوشل میڈیا ریٹورک کا لفظ استعمال کیا میں تمام حاضرین کو یہاں دعوت دیتا ہوں کہ آج کے کسی بھی اخبار کو کھول کے دیکھ لیں کسی اداریے کو پڑھ لیں یہ سوشل میڈیا ریٹورک نہیں ہے یہ پرنٹ میڈیا ہے بلکہ آج نہیں آج سے دو تین دن پہلے سے جو شروع ہوتی آئی بات ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اوپر اور اس کے بعد پھر پشاور ہائی کوٹ نے جس طرح سے اس کو نال ان وائڈ کیا اور جس کی ریزنز بھی دیں کہ وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ ایک پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کس طرح ہوا ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اتنی زیادہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے ایک سیاسی جماعت کے اندرونی انتخاب کے اوپر وہ اچھا یا برا ہے اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ خود پچھلے ایک سال سے کتنی آئین شکنی کرتی رہی ہے کتنی دفعہ سپریم کوٹ نے اس کو احکامات دیئے ہیں اور کتنی دفعہ وہ اس کی نافرمانی کرتی رہی ہے پشاور ہائی کوٹ کا حکم آیا ہے اور وہ فیلڈ میں ہے اٹھالیس بھتر گھنٹے وہ فیلڈ میں رہا اس کی مسلسل نافرمانی ہوتی رہی تو وہ کیا ادارہ ہے آئینی ادارہ آپ نے آپ کو کہلانے کا وہ کیا حق رکھتا ہے جب وہ خود آئین سے اپنی جو وفاداری ہے اس کے بارے میں آپ کو اپنی سرگرمی سے اپنی ایکٹیوٹی سے اپنے کانڈکٹ سے دکھا چکا ہے تو اب مشکلات جو ہیں نو ڈاؤٹ جب الیکٹرل سیمبل نہیں ہوتا ایک پارٹی کے پاس اور بائی دوئے یہ وہی الیکشن کمیشن ہے اور یہ اگین سوشل میڈیا ریٹورک نہیں ہے this is a print media editorial which is saying کہ اسی الیکشن کمیشن نے اے این پی کو الیکشن نہ کروانے پہ بیس ازار فائن کر کے کہہ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی یہ الیکشن لڑیں اگلا الیکشن کے بعد اپنا انٹرہ پارٹی الیکشن جو ہے اس کو کروا دیں سو بارال ہمارے بانی چیئرمن جو ہیں انہوں نے تو ہمیشہ یہی ہم کو ٹریننگ دی ہے کہ کورنٹ ٹائگرز کی طرح فائٹ کریں جس طرح بھی ہوا ہم فائٹ بیک کریں گے جس طرح بھی ہم کو ایمٹوٹیٹ کر کے اور میم کر کے اور لنگڑا لولا کر کے بھی الیکشن میں اتارا جائے ہم اس الیکشن کو لڑیں گے ہم جمہوری پروسس کا حصہ رہیں گے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہم ایک سیاسی جدوجہد کریں گے اور بائی دوئے کوئی یہاں پہ ایک فوجی آمر کو ڈیڈی کہتا رہا کوئی یہاں پہ کہتا رہا کہ میں زیاؤلہ کی مشن کو پورا کروں گا پاکستان کا ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے جنرل مشرف کا ساتھ دینے کے بعد اور یہ بائی دوئے اس کے اپوننٹس نے بھی ایک نالیج کیا ہے کہ ایک واحد پاکستان کا سیاسی لیڈر ہے جس نے پبلکلی اپالجائز کیا ہے کہ میں نے ملیٹری ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا پبلکلی اپالجائز کرنے کے لیے بھی گٹس چاہیے ہوتی ہیں کسی نے وہ گٹس نہیں دکھائیں اور اگر کسی نے کہا ہے کہ کوئی عودے دار باپ ہوتا ہے تو اس نے یہ بھی بات میں کہا کہ وہ عودے دار یا باپ جو ہے وہ بیٹے کی کمرے میں چاکو بھی مار سکتا ہے یہ بھی بات ہوئی ہے پاکستان پاکستان کو تین چیزوں کی ضرورت ہے پاکستان کو استحقام کی ضرورت ہے پاکستان کو امن کی ضرورت ہے پاکستان کو خوشحالی کی ضرورت ہے دنیا بھر کے تجربے سے میں آپ کو جتنا میں جانتا ہوں دنیا بھر کے تجربے کو وہاں پہ ڈیموکرسی ہو یا آثورٹیریانزم ہو یا اس کے درمیان میں کوئی چیز ہو یا بادشاہت ہو استحقام اور امن اور خوشحالی جو ہے خاص طور پر ہمارے خطے کے اندر اور اس کے لیے مجھے اپنے نیبرز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر ہمارے خطے کے اندر جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے ایمپیریکل ایوڈنس کے ساتھ دکھایا ہے دوسرے ملکوں نے کہ وہ ایک پائدار اور دیرپا اور مضبوط جمہوریت سے ہو سکتی ہے بار بار وہی تجربہ وہی ایکسپیرمنٹ کر کے ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی ڈیفرنٹ نتیجہ نکلے گا یہ آلبرٹ آئینسٹائن سے منصوب ہے یہ اہمکانہ ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ نتیجہ نکلے گا کہتے ہیں کہ آئینسٹائن نے نہیں کہا تھا کہا تھا یا نہیں کہا تھا بات یہ درست ہے کہ میکنگ دیس ٹین مسٹیک اوور ان اوور اگین ان ایکسپیکٹن ایڈیفرنٹ ریزلٹ مجھے افسوس اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں دیکھ سک رہا اس صورتحال میں پاکستان جو جو کلی طور پہ ایک جمہوری ایک پرامن جدوجہد کا نتیجہ تھا اس کو اس سے سوا کوئی اور فارمولا جو ہے اس کی بقا کا زامن بن سکتا ہے تینکیو اچھا میرا ایک سوال آپ تینوں پینلس کے لیے ہی ہے اور ایک ایک کر کے آپ اس کا جواب دیچے گا وہ یہ کہ ایک جو یہ ہائیبرڈ نظام ہے یہ اب ہمارے مسیب میں جس طریقے سے تھوک دیا گیا ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ دوزہ سولہ سترہ میں رکھی گئی اور اس کے بعد پہلے ایک ہائیبرڈ نظام آیا پی ٹی آئے کی صورت نے پھر پی ڈی ایم ہائیبرڈ ٹو پوائنٹ او آئی اور اب جو اگلی جو بھی گورنمنٹ آئے گی یہی کہا جا رہے کہ ہائیبرڈ